اسلام علیکم نمسکر سسریع کال یو اے خبر ٹو دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے جو ہے ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جن لوگوں کو سکس منت ہو چکے چاہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال کسی جگہ پر گئے ہوئے کہ دو ہزار اکیس یا دسمبر کے لاسٹ میں ان کا ویزے جو ہے بین کر دیے جائیں گے کیا وہ دوبارہ یو اے میں نہیں آ سکتے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے تو کافی سرے لوگوں کے یہی سوال ہیں کہ یار ہمارا ویزا جو ہے اس ڈیٹ کو ختم ہو رہے کیا ہم دوبارہ سے یو اے میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں چاہے آپ کو ابھی تک آئیسی اپروال وغیرہ کچھ نہیں ملا یا آپ انڈیا میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا جی ہاں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ایسی کوئی بھی انونسمنٹ ابھی تک جاری نہیں کی گئی یو اے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کے ویزے جو ہے بین ہو جائیں گے اور یہ نہیں آ سکتے دسمبر لاس تک اگر آپ نہیں آ سکے تو آپ کے ویزے بین کر دیے جائیں گے کافی سرے لوگوں کے یہی سوال ہو رہے تھے تو دوستو یکم مارچ کے بعد جن لوگوں کے بھی ویزے ایکسپیر ہو چکے ہیں یا ان کو سکس مانس سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اپنی کنٹری میں پاکستان انڈیا بنگلدیش نپال تو ان کے اوپر کوئی بھی ایسا لا نہیں جاری کیا گیا لیکن دوستو دبائی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جن لوگوں کے یکم مارچ کے بعد جن کے ویزے ایکسپیر ہو چکے ہیں یا سکس منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو چکے تو وہ جو ہے دسمبر لاس تک جو ہے دبائی میں انٹری کر سکتے ہیں جیہاں دوستو دسمبر لاس تک کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے اس کے بعد کیا رولز نکالتے ہیں ابھی تک کوئی بھی انونسمنٹ جاری نہیں کیا گیا لیکن دوستو جن کے ویزے یکوں مارچ سے پہلے کے ایکسپیر ہوئے ہیں جیہاں دوستو تو ان کو لیے جو یہ قانون جاری کیا گیا اب وہ نیو ویزا لے کے آ سکتے ہیں جیہاں دوستو ان کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے چاہے وہ دوہزار اکیس میں آنا چاہیں یا بیس میں آنا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی گئی لیکن جن کے مارچ کے بعد میں ویزے ایکسپیر ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے دسمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگائے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو دوستو اپنا رکھیے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ